بی ٹیم بتا دیا آپ آر ایسس کا چھوٹا ریچارج بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ٹیم ہیں آپ تو بی جے پی کے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکیس بانو معاملے میں جب پوچھا گیا تھا عام آدمی پارٹی سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تو یہ کس کس کی بات کرتے ہیں ہم تو بلکیس کی بات نہیں کرتے آپ وہ بات کرتے تھے سکھشا کی روجگار کی اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ جو پروگرام ڈیکلیئر کر رہا ہے یہ سکھشا کے لیے ہے روجگار کے لیے ہے کس چیز کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا انوکران کرنا آپ کو نہیں سوچ میں آتا کہ چھوٹا ریچارج کا پیکجی ہے آپ کو کہیں نہیں پالیسی نظر نہیں آتی آپ کو یاد ہو تو دلی میں جب چناؤ تھے اس دن بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا نعرہ تھا اور ان کا کیا نعرہ تھا وہ بھول گئے کیا میں یاد دلا ہوں جی پوچھئے ہیں ان سے ہاں چھیک ہے میں آ جاتا ہوں میں ڈاکٹر آکاش دیپ انہی سے پوچھوں گا لیکن ہمارے ساتھ میں جگت گرو رام دینش آچارے جڑے ہوئے ہیں آچارے جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سندر کان کے پارٹ بھی ہونے لگے اور اب کانگریس کی طرف سے دیکھو جائے سنگ بھی کریڈٹ لے رہے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکاروں میں کام ہوا تھا ابھی کیا ہوا ابھی تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے سب کریں گے سب کریں گے دیکھئے یہی ہندو تو ہے اور اسی کو جگانے کی بات تھی ہمارے آسٹھا کے کیندروں کو گرا کر کے جب مسجد بنائی گئی جب میر باقی نے آ کر کے مسجد بنایا تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا جب رام بھکتوں پر گولی چلائی گئی تب جو ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوا آج جب ہمارا کھویا ہوا اتحاس بھگوان سری رام کا بھو بھی اور دیب بھی مندر بن رہا ہے تو سب کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا ریچارج کوئی بڑا ریچارج ہے ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہندو کو اگنور کر کے اب کوئی بھی پارٹی ستہ پر نہیں بیٹھ سکتی ہے ہم کسی کو مارنے کسی کاٹنے کی بات نہیں کرتے پر ہمارے جو آسٹھا کے کیندر ہیں بھگوان سری رام کو پرابت کرنے کے لیے پانچ سو برس لگ گئے اور اس کے بعد میں ہم اس دیش میں رہتے ہیں نبی پرسنٹ ہندو اور پھر بھی کوٹ کے انسار ہم نے کوئی مار پیٹ جھگڑا لڑائی نہیں کیا گولی کھا کر کے سویم پرانوں کی آہوتی دیا ہے لیکن ہم لوگ تندر میں لوگ کتنا بھی سواث رکھتے ہیں کہ اپنے ہی آسٹھا کے جنکیندر بھگوان سری رام کو پرابت کرنے کے لیے اتنا لمبا سنگرس کرنے کے بعد اور سپریم کوٹ کے پرس لے کے بعد جب آج بھگوان سری رام کا بھبی اور دیب بھی مندر پرابت ہو رہا ہے تو ہماری خوشی ان لوگوں سے دیکھ ہی نہیں جا رہی ہے ان کے کلیجے میں درد ہو رہا ہے اور یہ لوگ پریسان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا سرے بھاجپا لے آرے بھاجپا کیوں نہیں لے گی اسی طرح پر لے گی اس نے سنگرس کیا آرے سوس نے سنگرس کیا بھی سنگرس کیا تو سرے کون لے گا آپ لیں گے سرے اور دوسری بارے سرے لینے کی اتنی ہوڑ مچ رہی ہے تو ابھی بھی ہمارے مندر باقی ہیں چاہے وہ کاسی بھی سنات ہو چاہے وہ مچھوڑا کا مندر ہو آپ سب ہمارے ساتھ آئی اور کھڑے ہو کر آپ نے چھوٹا ریچارج پر اپنی بات کہہ دی اے آئی ایم آئی ایم پر اپنی بات کہہ دی جتنی لوگ ہمارے ساتھ سنگرس کرنا چاہتے ہیں پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان سب کا ساکت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کانگریس کو نوتہ دے رہے ہیں لیکن دگو جائے سنگھ کی کانگریس کی طرف سے پور مکھیو منتری مدی پردیش وہ یہ کہہ رہے ہیں راجیب گاندی کے شاسن میں گیر ویوادت بھومی پر پوجن شروع ہوا نرسمہ راو کے شاسن میں بھومی کا عدی گرہن ہوا اور بی جے پی کا مقصد مندر نرمان نہیں ہے صرف مزد گرانا ہے نہیں گلت بات ہے بلکل گلت بات ہے مندر گرانے کا کام نہیں مزد گرانے کا کام نہیں کرتے ہیں آئن کانگریسیوں کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ جب مندر کو گرہ کر کے اور میر باقی نے وہاں پر مسجد بنا لیا تھا تب سمجھ میں نہیں آیا راجیب وادی نے تعلق کھلوایا تھا ٹھیک ہے تعلق کھلوایا تھا تو آج رام مندر بند رہا ہے راجیب وادی کو تعلق کھلوانے سے کوئی نہیں روکا تو پھر اوز گھٹن کے لیے کیوں پلیٹ میں درد ہو رہا ہے جب جنتا نے جس کو سرکار کو چنا ہے اور سرکار کو اپنا پردھان منتری مانا ہے اور آج اس کے ہاتھ میں اوزر آیا ہے اور انہوں نے سنگرش کیا ہے کارسیوہ کیا ہے اپنا تنمن پران اور اپنے راجنیتی اور کورسی کا بحیثکار کر دیا انہوں نے اس کا چاک کر دیا اور ستہ چلی گئی اور اس کے بعد اگر یہ اوزر پرابت ہو رہا ہے تو کیا اس اوزر کا لاب ان کو نہیں ملنا چاہیے دکت یہ ہے کہ ان لوگوں کو موڈی جی کا بیرود کرتے کرتے بھگوان سری رام کا بیرود کرنے لگتے ہیں اور جو رام کا بیرود کرتا ہے اس کی کیا دسا ہوتی ہے پھر آپ رامڑ کو دیکھ لیجئے اور پھر چاہر راکسشوں کو دیکھ لیجئے یہ موڈی جی کا بیرود کر سکتے ہیں لیکن رام جی کا بیرود نہیں کر سکتے ہیں جو رام کا بیرود کرے گا اس دیس سے وہ سماعت ہو جائے گا اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا شکلہ جی آکاش دیپنی جی سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم بی ٹی میں اے آئی ایم آئی ایم کہہ رہی ہے کہ آر ایس ایس کا چھوٹا ری چارج عام آدمی پارٹی ہے ہر کوئی بی جے پی سے جوڑ رہا ہے دیکھئے بڑا آشیر کا ویسائے ہے دیکھے جی جب گجرات میں عام آدمی پارٹی لڑتی ہے جب ایمانچل میں لڑتی ہے بارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے اور وہٹ کاٹ کر بارتی جنتہ پارٹی کو مدد کرتی ہے جب بردیس میں سپا اور کانگریس کا جھگڑا ہوتا ہے تو سپا اوروپ لگاتی ہے کہ کانگریس بارتی جنتہ پارٹی سے مل گئی ہے اور کانگریس کے پردیس ادیش کو نجانے کیا کیا کہتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ہی تیہ کرتے ہیں کہ بارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کون ہے دیکھے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پربو رام کا جو بھی دروہی ہوا اس کا کیا حسروائی سب نے دیکھا ہے اور ساورکر جی نے جو کہا تھا جو چریتار تھوڑا ہے کہ یاد سناتن دھرم کہ لوگ ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کر آئیں گے سنگٹیت ہوں گے تو لوگ کوٹ کے اوپر جنو پہنیں گے تو ابھی کیجریوال، راول گاڈی یہ تمام لوگ اس طرح سے ابھی چناؤ کے سمیے میں نظر آئیں گے لیکن میں ایک بات کہوں گا سدشاہ مت لیجئے گا اس چیز کو پرتکاتمک لیجئے گا جب تریتا یوگ میں رام کا نام لینے والا کاللے میں بھی ہو سکتا ہے تو تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو بھرمیت کرنے کے لیے آئیں گے لیکن بھارت کی جو پربودھ جنتا ہے وہ پہچان لے گی کہ کون اصلی رام بھکت ہے اور کون چناؤی رام بھکت ہے بھرمیت کرنے کے لیے